رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو بہت خون آتا تھا تو اس کے لئے امی سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ یہ عرضہ لاحق ہونے سے پہلے مہینے میں حیث کی دنوں اور راتوں کی گنتی کا خیال کرے یعنی جب یہ بیماری نہیں ہوئی تھی تو اس وقت مہینے میں کتن دن پیریڈز ہوتے تھے اس کو یاد رکھنا چاہئے تو آپ اپنے بچیوں کو یہ بتائیں جب پہلے پیریڈز شروع ہونا تو داری مگوا کے کہیں کہ نوٹ کرو کس دن شروع ہو اور کس دن انڈ ہو رہا ہے اگلے مہینے بھی ایسے اگلے مہینے بھی ایسے تین مہینے میں پتہ چل جاتا ہے عادت کیا ہے تو پھر بہت سے شرعی احکام عادت سے دیکھے جائیں گے کہ عورت کی عادت کتنے دن کی ہے استحاضہ میں بھی جتنے دن کی عادت ہے اس کے بعد نہاؤ اور اگلے چھوٹا موٹا کوئی سپارٹ لگتا تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے اور ہر ماہ اسی اندازے سے نماز چھوڑ دے یعنی چاند کی تیرہ تاریخ کو ہر مہینے ہی پیریڈز ہوتے تھے تو وہ تیرہ تاریخ کو دیکھتی رہے کہ تیرہ کب شروع ہو رہی ہے تو پیریڈز آگے نماز چھوڑ دے جب یہ دن گزر جائیں تو غسل کر لے اور انڈرویر پہن لے اور اس میں نماز پڑھتی رہے یعنی اپنے پیڈ وغیرہ رکھ کے ہر نماز کے لئے نیا وضو کرنا عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ عدی کے نانا سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحاضہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ اپنے ایام حیث کی نمازیں چھوڑ دے پھر غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے اور ہر نماز کے لئے وضو کیا کرے ٹھیک ہے یہی حال لکوریا کا کیونکہ لکوریا جو ہے وہ سبیلین سے آتا ہے اگر سے اس کا سورس وہ نہیں ہے جو منی کا ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ جگہ سے آتا ہے تو اس کا لکوریا تو پاک ہے لکوریا اگر آپ کے کپڑوں کو لگ گیا ہے کپڑا نہیں ناپاک ہوا لیکن چونکہ نکلا سبیلین سے تو کوئی بھی چیز جب سبیلین سے نکلتی ہے تو غزو آ جاتا ہے اس پر اسی طرح یہی حال مزی کی طہارت کا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کی مزی بہت نکلتی تھی تو میں بار بار غزل کرتا تھا یہاں تک کہ میری کمر کی خال بوجہ پانی پھٹ گئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو جب تم مزی دیکھو تو صرف اپنے عزو مخصوص کو دھو ڈالو اور غزو کر لو جیسے نماز کے لئے غزو کرتے ہو اس میں بھی غزو ضروری ہے نہانا ضروری نہیں زیادہ یہ پیریٹ کی کتنے دن کی مدد ہو سکتی ہے جسے ساتھ پہ دن سے ہر ایک فرق ہوتا ہے جب سے پہلے شروع ہوا تین دن آتے تھے یا پانچ آتے تھے یا ساتھ آتے تھے تو بس وہی دن مقررن ہوگی پندرہ دن تو نہیں ہوتا ہے پندرہ دن تو نہیں ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہر ایک عادت فرق ہے کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا پندرہ دن نہیں ہو سکتے اتنے زیادہ تنی ہو سکتے استخاصہ کے لئے پوچھنا ہے کہ جب آپ استخاصہ کے ساتھ ہوں تو جیسے آج کلاس ہو رہی ہے اور اگر مجھے استخاصہ ہے تو میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنوں یا نہیں جی پڑھ سکتے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں سب کچھ جی نہیں نہیں اس مضو کے ساتھ نہیں مضو تازہ کرنا پڑے گا یہی تو بتایا گیا نا کہ ہر نماز سے پہلے کیا کرو جی ہاں نماز سے پہلے نیا وضو کرنا پڑے گا استخاصہ لکوریا یہ حوالے سے ایک سوال ہے کہ نماز سے پہلے آپ نے وضو کر دیا پہ کئی دفعہ نماز کے دوران اگر ہو جائے تو نماز کے دوران چاہے بلیڈنگ ہو چاہے لکوریا ہو چاہے کچھ بھی ہو ہوتا رہی سوائے اس کے کہ اگر ون پاس ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے سلسل بال بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پشاپ کنٹرول نہیں ہوتا بڑی عمر میں تو وہ پھر ان کا ایک ایک کترہ کترہ نکلتا چلا جاتا ہے تو وہ بھی وضو کر کے نماز شروع کر دے اور نماز کے بیچ میں جتنا چاہے وہ نکلتا رہے انسیڈر نہیں کیا جائے گا ہاں اگلی نماز سے پہلے پھر وضو کرنا ہوگا فرس سنت نفل سب کچھ پڑھ سکتے ہیں ایک وضو سے ایک وقت کی پوری نماز موسیقی موسیقی